ہالیلویہ خدا کے کلاوم کے لئے اور خدا کے خادم کے لئے زوردار تعلیاں بچو پریز ہالیلویہ وہ جو زندہ خداوند ہے زوردار تعلیاں پریز زوردار تعلیاں بجائیں آپ یہ سمسی کے لئے بجا رہے ہیں ہالیلویہ تینکیو جیسوس تیری شتائش ہو تیرے نام کی جہ ہو ہالیلویہ سب بولے ہالیلویہ 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 مسیح یسو کے قادر قدوس اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور تشریف رکھیں تشریف رکھیں پریز لات کتنے لوگ خوش ہیں خدا من کی حضوری میں جو خوش ہیں اور اگر اس کے دو ہاتھ ہیں دونوں بازو اوپر اٹھا کر خوب فیضہ میں لہ رہے ہیں ہالیلویہ 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 پریز لات ہالیلویہ واقعی آپ خوش ہیں خدا من کی حضوری میں اور خدا من کی حضوری ہمیں خوشی اور شادمانی بخشتی ہے ہماری تربیت ہوتی ہے ہماری اصلاح ہوتی ہے اور ہم خدا من کی حضوری میں مضبوط ہوتے ہیں اور ہم برکت پر برکت پاتے چلے جاتے ہیں آج جو دعا کے تعلق سے اس مضمون کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اس تعلیم کو سیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو سکرین پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے آج کی آج کا میسج کا ٹائٹل جو ہے انوان کیا ہے آپ لوگوں کو کوئی مشکل تو نہیں ہے کسی کو ٹائٹل بہت زبردست ٹائٹل ہے یہ انوان جو ہے اس کو سیکھنا نخائط ضروری ہے باز دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ہم دعا کر کر کے تھک جاتے ہیں اور ہمیں جواب نہیں ملتا باز دفعہ ہم دعا میں جان فشانی کرتے ہیں اور ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوتا لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ دوا سنے جانے میں رکاوٹ کیا ہے جواب آنے میں رکاوٹ کیا ہے کونسی ایسی چیز ایسی کوئی بات ہائل ہے دوا اور خدا کے درمیان میرے اور خدا کے درمیان کہ میری سنی نہیں جا رہی مجھے چھواب نہیں ہو رہا اور ایسے سوال کلیسیہ میں اکثر بہت سارے لوگوں کے ہے کیے بھی ہیں اور ہم نے سنے بھی ہیں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اس میسیج کے سنتے سنتے ہم بہت سی باتوں کو سیکھ جائیں گے میں چند ایک باتوں کو آپ کے سامنے لا سکا ہوں وجہ ٹائم کی پابندی ہوتی ہے تھوڑا ہمیں اس میں پورا کرنا ہوتا ہے چند باتوں کو انتخاب کیا ہے جو رکاوٹ ہیں ان کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جب میں سٹڈی کر رہا تھا تو اس میں بہت ساری باتیں تھی بہت ساری بلکہ ڈھیروں ڈھیر ایسی باتیں تھی جو دعا میں رکاوٹ ہیں لیکن ہم نے چند باتوں کو سیکھنا ہے اور یہ ایک لائن ہوگی اشارہ ہوگا اس طرح پھر آپ اور بہت سی باتوں کو خود ہی جان جائیں گے کہ کون کون سی رکاوٹ ہمارے سامنے ہے سب سے پہلی اور بڑی رکاوٹ جو ہے وہ بدی ہے دوا کے سنے جانے میں سب سے پہلی رکاوٹ بدی یعنی گناہ ہے جب گناہ زندگی میں ہے بدی دل میں ہے اور انسان جوٹ بول رہا ہے جوٹ بولتا چلا جا رہا ہے اور ہر طرح کی بدی کو گناہ کو اپنے اندر میں رکھے ہوئے ہیں تو ایسے شخص کے لیے یہ ہونا کی انجیل اس کے آٹھویں باب کی چوالیسویں آیت میں یسو مسیح نے جو فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ سلائیڈ کے علاوہ ہے یوہنہ کی انجیل آٹھویں باب چوالیسویں آیت آٹھویں باب چوالیسویں آیت جی پرس اب کھولیے کے نہیں کوئی بھی نہیں کھولے سنیں یا یہ آیت کسی کو کلک کی ہے سوفیہ نہیں کھولنا ٹھیک ہے روپن کے لیے زوردہ تالیا پریز بلاڈ حالیلویہ یہ سمسی نے کہا تم اپنے باپ ابلیس سے ہو کیونکہ وہ جھوٹا ہے اور وہ جھوٹ کا باپ ہے جھوٹوں کا باپ ہے اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کا باپ کون ہے اس کا باپ کون ہے کون ہے شیطان ابلیس تو اس کی سنے گا کون وہ باپ نہیں سننی ہے نا تو اس کا باپ جب ابلیس ہے جب وہ جھوٹ بولتا ہے جب وہ بدی کو اپنے اندر رکھتا ہے جب وہ گناہ گار ہے گناہ کرتا ہے تو اس کا باپ ابلیس ہے کس نے کہا یہ سمسی نے کہا تو باپ ابلیس ہے باپ آسمانی سے مانگے کوئی لنک بنتا ہے کوئی ملنے کی امید ہے یہی بات ہے اس کو بڑے سادہ طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور خدا کا بندہ زبور نویس جو ہے یہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں بھدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا خدا میری سنتا سب سے پہلی رکاوٹ بدی گناہ جب ہم گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں تو یہ مت سمجھئے کہ ہماری خدا سنے گا پھر کوئی اور ہی سن لیتا ہے آگے بڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہوتا ہے پھر پر مشکل ہے آپ کہیں کہ پھر خدا سنتا نہیں کیسے بات بنے گی ایک دعا بڑے کان کے ساتھ کان جکا کر بڑے دیان کے ساتھ خدا سنتا ہے جب یہی گناہ گار یہ کہتا ہے اے خدا میں گناہ گار ہوں مجھے معاف کر میں پھر گناہ نہیں کروں گا یہ ہے تو گناہ گار کی دعا لیکن سونی بڑی جردی جاتی ہے ایک دم سے سونی جاتی ہے اور اس دعا کرنے کے بعد حالت بدل جاتی ہے تبدیلی آ جاتی ہے ایک زندگی میں چینج بڑا چینج آ جاتا ہے اور وہ چینج یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر دعا کر سکتے ہیں آسمانی باپ کے سامنے اور وہ یقینا سنی جائے گی گزرے دنوں میں میں ایک میسج سن رہا تھا میریلین ہکی کا سسٹر میریلین میسج دے رہی تھی تو اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جب کسی سے درخواست کرے اور وہ سنی جائے اور آپ کو جلدی جوا مل جائے مسال کے طور پر سر میں درد ہے دعا کرانی ہے تو ایسا کریں ایسے شخص کو ڈھونڈیں جنہیں نوی نوی توبہ کیتی ہوئے اس کو ڈھونڈ لو اس سے دعا کر ہو ایک دم سے آپ شفا پا جائیں گے کیونکہ جب لوگ توبہ میں پرانے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ میچور نہیں چلاک ہو جان دیں پھر کیا ہوتا ہے پرسا کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا یہ میچور ہونا انہیں اس میں رہانی عالم میں میچور ہو نا تھا لیکن چلاک بڑے ہو جان دیں ہشیار رہنا ہے کہ جب ہم خدا ان کی حضوری میں گوھر کریں اس چلاک یا میچور ہوئے ہیں ہم اس میں رہانی اعتبار میں آگے بڑے ہیں یا ہشیار ہو گئے پھر مسیح کی وہ ہی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ سمسی نے کہا خیال کر جو تجھ میں روشنی ہے کیا تاریخی تو نہیں بدی بہت بڑی رکاوٹ ہے گناہ بہت بڑی رکاوٹ ہے دعا کے سنے جانے میں اگلی اگلی بات جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے شک شک یہ ایک ایسی بڑی بلا ہے شک ایک ایسی بری چیز ہے جو ایمان کو کھا جاتی ہے شک اور ایمان ایک جگہ نہیں رہ سکتے کیا آپ شک کو اور ایمان کو ایک جگہ رکھ سکتے ہیں ہرگز نہیں اور یہی بڑی ایک رکاوٹ ہے دعا میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں شک ہوتا ہے اور خدا کا بندہ یکوب اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہے مگر ایمان سے مانگ مانگے اور کچھ شک نہ کرے کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی ماند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے اور ایسا آدمی یہ نہ سمجھے ایسا آدمی یہ نہ سمجھے یہ بھائیوں کی طرف سے جو اوپر ہیں اگر ان میں کچھ پڑھ سکتے ہیں تو بلند آواز سے اس بات کو درانہ ہے ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے ایسا آدمی شک ہے اور شک تو سمندر کی لہروں کی طرح ہے سمندر کی لہریں اٹھتی ہیں ختم ہوتی ہیں بس جلتی رہتی ہیں اور متوہتر ایسا اس میں ہوتا رہتا ہے کیام نہیں ہوتا اس کے مہنی یہ ہے کہ اس میں کیام نہیں ہے وہ سٹین نہیں لے رہا جب کسی نے دعا کرنی ہے جب آپ نے مانگا ہے پھر شک کی گنجائش نشتہ شک کی گنجائش نشتہ بالکل ختم کوئی گنجائش نہیں شک کی آپ نے دعا مانگی ہے اور پھر وہ ہو گا بلکہ وہ ہو چکا ہے آپ اٹھیں گے دیکھیں گے اور وہ آپ کی سامنے ہو گا ایلیا کی بابت اسی یکوب کے خط میں بہت بڑی تمثیل دی گئی کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا اس نے دعا مانگی اور پہلے بارش رک گئی آسمان بند ہو گیا پھر اس نے دعا مانگی اور آسمان کھل گیا اور بارش ہوئی جس دن بارش ہوئی اس واقعہ کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جس دن اس نے بارش کے لیے دعا مانگی اپنے ایک شگرد کو ساتھ لیا اور پہاڑ پر چڑ گیا اور پہاڑ پر چڑ گیا اور اس نے دعا مانگی اپنے شگرد کو کہا کہ دیکھ بہدل کوئی کوئی اثرات بارش کے اس نے کہا بارش دے مقام نہیں کیونکہ میں نے ہاتھ بر بادل دیکھا ہے یعنی بادل دیکھا لیکن بہت چھوٹا ہے ہاتھ کے مانگی چھوٹا سا نشان میں نے دیکھا اور اہلیہ نے اسے کیا کہا کسی کے یاد آ رہے جے اہلیہ نے اسے کہا پجنوال اگال کر دور لے جنہ دور سکن ہے بارش نسان او جڑ ہے نا پہاڑ تی لین لین ہے اس کے دل میں شک نہیں ہے وہ تو کہتا ہے چھوٹا سا بادل ہے ہاتھ پر بادل ہے بارش ہونے کے کوئی امکان نہیں ہے وہ یہ بیان کر رہے لیکن اس کے ایمان کو وہ حالہ نہیں سکا وہ کہتا ہے بھاگ دور پہاڑ پر سے اتنے کی کوشش کر یہ بارش ہمیں یہیں لے لے گی اور وہ اے قدم سے بھاگ شروع کرتے اور پہاڑ سے اتر شروع کرتے کیونکہ بارش آ رہی ہے ہم کیا کر رہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا یہاں ایک بچی کی گواہی میں آپ کے سامنے رکھ نا چاہوں گا ایک علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھی کافی ٹائم خوش اکسالی چال رہی ہے پریشانی ہے پورے شہر میں کلیسیا میں چرچ میں ایک چرچ نے ٹھہرایا کہ فلان دن فلان ٹائم ہم عبادت کریں گے اور وہ خاص اس عبادت میں بارش کے لیے دعا مانگیں گے وہ دن آ گیا کلیسیا گھروں سے نکر رہی ہے کہ ہم بارش کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں ایک گھر میں ایک بچی جو ہے وہ فیملی جو ہے وہ دعا کے لیے نکل نا چاہ رہے ہیں اور ایک بچی ایک کمرے میں کبھی گشتی ہے کبھی دوسرے کمرے میں کبھی سٹور کی طرف باغ رہی ہے والد ان چیخ رہے ہیں کہتے ہاں لیٹ ہو جائیں گے جلدی کرو آخر انہوں نے پوچھا تو کار کیا رہی ہے اس نے کہا میں تو چتری دون رہی ہوں انہوں نے کہا بارش ہے نسالہ تو نکل بار ہم دعا کے لیے جا رہے ہیں جب ہم وہاں بارش کے لیے دعا کریں گے تو واپسی میں ہم بھیگ جائیں گے اور کیا ایسا ایمان ہماری زندگی میں ہے سارے بغیر چھتری تو چرچ آگئے ہیں بارش کا یقین ہی نہیں کہتے ہیں ہاتھ بربادل ہے کوئی پروائی نہیں آگر بارش ہو جانی ہے شک کی کوئی گنجائش نہیں جب آپ ایمان سے نکلتے ہیں پھر شک نہ کریں یہاں ایک اور گواہی ایک شخص ایک کروسٹ میں جا رہا تھا تو اس کی دونوں ٹانگیں نیچے سے نہیں تھی اور وہ اس کروسٹ میں جا رہا ہے راستے میں رکا اور وہ اکثر اس دکان پر رکھتا تھا اسے کہا کہ مجھے جو ایک پینٹ کی ضرورت ہے انہوں نے اسے پینٹ دکھائی ساتھ ہی شاپ کی پر نے کہا کہ دیکھ تو ہمیشہ گوینا تجھے ضرورت نہیں ہوتی تو پینٹ کی کرنی گوینا نے کہا میں کروسٹ میں جا رہا ہوں اور وہاں جب دعا ہوگی میری ٹانگیں نکل آئیں گی اور پھر میں سب میں بڑا عجیب نظر آؤں گا اس لیے میں پہلے سے اپنے ساتھ اپنی پینٹ لے کر جانا جا رہا ہوں شاک کی جائش ہے لطہ نکلن گیاں کہ نہیں نکلن گیاں جب شک نہیں ہے تو ممکن ہے جب شک ہے تو آدمی سمندر کی لہروں کی مانند ہے اور لکھا ہے بڑا وہاں سے لکھا ہے ایسا آدمی یہ نہ سمجھے ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ خدا من سے مجھے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ اگلی بات جو ہمارے سامنے آئی ہے غیر معبود اکثر بہت سارے لوگ کلیسیا میں ایسے ایماندار ہیں جو دونوں طرف چل رہے ہوتے اتوارنو چرچ بھی پادری کو دعا بھی کنین نہیں ڈبھا لی پیروں کے بعد فقیروں کے پاس بھی تاویز بھی لیتے ہیں اور وہ کئی طرح کے عمل جو ہیں ان میں سے گزرتے ہیں اور غیر معبود ایسے لوگوں کو یہ یہاں بڑا واضح درس ہے دواہ میں ایک بڑی رکاوٹ یہ یہ بھی ہے یہ بڑا واضح ہے یرمیہ کو کلیشیہ کی بابت کہا جا رہا ہے اسے نصیت کی جاری ہے خدا کی طرف سے یرمیہ کو کہا جاتا ہے کہ پس تو ان لوگوں کے لیے دوا نہ کر ان کے واسطے آواز بلند نہ کر اور مجھ سے منت اور شفائت نہ کر کیونکہ میں تیری وجہ کیا ہے اگلے حصے میں وجہ کیا تُو نہیں جانتا کیا تُو نہیں دیکھتا کہ وہ یہودہ کے شہروں میں اور یرش رلم کے سلگاتے ہیں عورتیں آٹا گوندتی ہیں تا کہ آسمان کی ملکہ کے لیے روٹی اپ کھائیں اور غیر مبودوں کے لیے تپاہ من تپاہ کر مجھے غزب نہ کریں خدا غزب نہ کریں اس شخص پر نحایت کہر کی حالت میں ہے جس نے غیر مبودوں کے پیچھے باگنا شروع کر دیا ہے نظرہ ہوتھے بھی چڑھا بھی ہوتھے بھی ہاں جی اور سب کچھ وہاں بھی برابر کیا ہوا ہے چرچ میں بھی سب کچھ برابر کیا ہوا ہے دونوں طرف انہیں برابر رکھے ہو انہیں لیکن اوپر والا ایسی حالت میں اس کو قبول نہیں کرتا وہ طرف بھی سارے چرچ کے حدیعے دائیق ہیاں میں ہمیشہ پرابر دیتا ہوں اور گاہے بگاہے جیسے ہی وہاں ہوتا ہے وہاں بھی وہ پورا کر جاتا ہے لیکن خدا کہتا ہے کہ میں ایسے شخص کی نہیں سنو گا اس کے لیے میرے پاس جواب نہیں ہے کئی دفعہ پاس بان دوا کر رہے ہوتے جواب نہیں آ رہا ہوتا وہ شخص خود بھی کہتا ہے پاری صاحب تاندیہ کی بھی پوری دن نام ہاں ہدھی بھی پورا دیتا ہوں پھر میرے لیے کیوں موڈزہ نہیں ہوتا وجہ یہ ہے کہ تُو ڈبل چل رہا ہے وجہ یہ ہے کہ تُو نے دونوں کو خوش کیا ہوا ہے وجہ یہ ہے کہ تُو دو کشتیوں میں پاؤں رکھے ہوئے ہے تیری منزل نہیں آئے گی تیرے لیے مشکل ہے اور غیر مبودوں کے پیچھے باغنے والے کا غم بھڑ جائے گا زبور کی کتاب بڑے واضح طریقے سے ہمیں سکھاتی ہے لوگ یہ سمجھتے نہیں سمجھتے ہیں کہ خدا کچھ پتہ نہیں پہادری شاید پھول جائے یا نہ سمجھے یا اس کو پورے ملومات نہ مل سکی کیا خدا کو بھی آپ ایسا جو ہے اس کے سامنے سے کچھ چپا سکتے کچھ بھی نہیں اور یہاں یرمیاں کی کلیسیہ کو خدا پیغام دیتا ہے یرمیاں کی معرفت کہتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر ان کے لیے منت نہ کر ان کے لیے شفائت نہ کر میں دی نہیں سنوں گا پھر پادری نہ گلا پھر پادری نہ گلا پھر جتھے رکاوٹ ان دور کرن دی کوشش کی دی جائے بہتر ہے کیا خیال ہے جی وہ جہاں رکاوٹ ہے اس کو دور کرنا ہے اگلا حصہ جو ہے شکر گزاری رکاوٹ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جادوگروں کے پاس تو نہیں جاتے دعا بڑی اچھی کرتے دبل کے کر دینے بڑی شکرا سکرا مار کے ہل جل کے بھی اور کئی طرح سے وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت اچھے دعا لوگ ہیں لیکن فلیپیوں کے خط میں یہ بڑا زبردر درس ہے اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے فلیپیوں کے خط میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ تماری درخواست دعائیں منت التجائیں خدا کے سامنے اگلا ایسا گیلک ہے خدا کے سامنے کیسے بیش کی جائیں شکر گزاری کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں تو چل رہی ہوتی ہیں ہماری التجائیں بڑی اچھی ہیں ہم ہر چیز میں بڑے ہچے نظر آ رہے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس میں شکر گزاری نظر ہی نہیں آتی یہ سب جو کچھ کیا کی جاری ہے منت مانی جاری ہے یا شفایت کی جاری ہے اور اس میں جان فشانی کی جاری ہے وہ سب کی سب دوا جو ہے وہ شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے اگلا عیسیٰ اس اگلی آیت کا پہلا عیسیٰ کیا جی سلائیڈ آپ کے سامنے فرز کیا ہے تو یعنی ان باتوں کے بعد جب شکر گزاری کے ساتھ دوا خدا کے سامنے پیش کی جائے جب التجا شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے جب منت خدا ون کے حضور شکر گزاری کے ساتھ پیش کی جائے تو اگلا حصہ بہت زبادست ہے تو تو خدا کا اتمنان جو انسانوں کی سمجھ سے بالکل بالاتر ہے وہ تمہارے دلوں اور خیالوں کو محفوظ رکھے گا شرط ہے ضروری ہے دوا میں شکر گزاری ہم دوا کر رہے ہوتے ہیں شکر گزاری وہاں نظر ہی نہیں آتی کیونکہ ہم نے یہ چکھ ہے دوا صرف مانگنے کا نام ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوا ایک مکمل عبادت ہے یہ صرف مانگنے کا نام نہیں ہے مانگنا 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 اور اس کے بعد آمین شکر گزاری بھی نظر آئے اگر کوئی شخص دوا کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ خدا من میں تیرے حضور میں آیا ہوں تو اس شخص کو شفا دے اس کے سر کی درد تیرے نام سے یسو نام سے دور ہو جائے اور ساتھ کہے آمین تو کتنے لوگ بولیو جی نہ خاتھ بھی نہ چکے تیان نہ رہو کتنے لوگ ایسی ہی دعا کرتے اور اگر کوئی شخص دعا کرے اور کہے خدا من میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو سنتا ہے رحم کرنے والا ہے بچانے والا ہے اور تُو اسے شفا بخشنے کی قدرت رکھتا ہے یسو کے نام سے یہ شخص شفا پا جائے اور میں تیرا اس کے بعد یہ کہے خدا ہوں تیرا شکر ہو کہ تُو نے میری سن لی ہے اور یہ شفا پا گیا ہے تو کو کوئی فرق ہے ہاں جی فرق ہے یہ دوسری دعا اس کلام کے حصے کے مطابق ہے اور وہ ضرور سنی جائے گی رکاوٹ کہاں ہے بڑی اچھی دعا کی جا رہی ہے سب کچھ مکمل ہے لیکن کیا ہے دعا میں شکر گزاری نہیں اور شکر گزاری کے تعلق سے یہ میں آپ کو بتا دوں زبور کی کتاب میں لکھا ہے شکر گزاری کی کربانی بیل کی کربانی سے زیادہ بہتر ہے دیکھ تو نہیں جڑھائی آج شکر گزاری دیکھ نو سمجھ نہیں وہ کھانا جو ہم نے بنایا ہوا ہے آلو جی اور دروی شکر گزاری پی دو اور دروی شکر گزاری پی تو شکر گزاری جڑی حقیقی شکر گزاری اور کولی نے اور شکر گزاری ہم کر جاتے ہیں خدا نے موقع دیا تو صرف شکر گزاری پی بات کریں تو پھر ہم سیکھ سکتے ہیں شکر گزاری پاسٹر کے بغیر نام کمل خادم کا ہونا بہت ضروری ہے اسی شکر گزاری دو چیو آجو اور ونڈی جا رہے ہے ونڈی جا رہے ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کام کر لیا خدا کو خوش کر لیا کوئی ایسی بات نہیں اپنے خدا کو خوش نہیں کیا نراز کیا اس کے کلام کے مطابق نہ تو خادم آیا اس نے دعا نہیں کی اور آپ نے خود بھی دعا نہیں کی دعا میں شکر گزاری کا حصہ بہت اہم ہے اور شکر گزاری شک کو دور کرتی ہے اور آپ کی زندگی میں شاد مانی پیدا کرتی ہے یہ حصہ معاف نہ کرنا یعنی نراز کی لمبی نراز کی یہ سمسی نے اس بات کو بڑا اچھا بیان کیا ہے انجیل کی تعلیم یہ ہے تماری خفگی تھوڑی سی ہمت کریں بلند آواز سے کہہ دیں یعنی اگر تو کسی سے نراز ہو گیا ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے صلح نراز گی ختم اور اگر سورج ڈوب گیا رات ہو گئی اگلا دن ہو گیا تو پھر کیا حالت ہے پھر وہ شخص گناہ کی حالت میں چلا گیا چھوٹی 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 بات کو ہم سمجھ نہیں پاتے اور مجھے یہ آیت یاد آ رہی ہے کہ وہ لومبڑی بچیوں کو پکڑو جو تاکستان کو خراب کرتی چھوٹی چھوٹی لومبڑیاں جو ہیں تاکستان کو خراب کرتی اس کے تعلق سے چھوٹا سنڈی سکول میں گیت تھا کسی کے ذن میں آ رہا گصہ لڑنا جگڑ نہ گمن یہ تمہارے دل میں کبھی نہ آئے کھو دو ان کو نکال دو ان کو چھوٹی چھوٹی لومبڑیاں کھیت میں سے دل کے کھیت میں سے ان چھوٹی لومبڑیوں کو نکال 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 ہے اور شاید یہ اچھا لگے آپ کو مجھے اچھا لگ رہے یہ چھوٹی نہیں ہے بوڑیوں خراب کر دیں لیا جی ایسی لومبڑیاں یہ گناہ جب دل میں آگئے پھر آپ یا کوئی بھی شخص خدا دے کامدہ نہیں ہے آجی پر سب پھر وہ خدا کے کام کا ہے پھر وہ وہی بات یہ سم سیکھی یہ ہو نا آٹھ مو باپ چوال اسمی آیت تم اپنے باپ عبلیس سے ہو کیونکہ وہ جھوٹا ہے اور جھوٹ کا باپ ہے جھوٹ کا باپ ہے پھر حالت کچھ بدل جاتی ہے پھر اچھا بھلا خدا کے ساتھ چلنے والا شخص جو ہے اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے بدل جاتا ہے اپنی اور یہ جو ہمارے پاس ریفرنس ہیں اس میں یہ جو یہ سمشی نے یہ جگہ پر جا رہا ہو کہ میں وہاں جا کر دعا کروں گا اور تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی سے مجھے نرازگی ہے تو پہلے کہاں جانا آجی پہلے کہاں جانا کہاں جانا پہلے بھائی کے پاس پہلے کتے جانے چلو دعا کر لینے پھر چلے جانگے وہ شخص دعا کے لائق ہے ہی نہیں ہے اس کا رہانی اعتبار میں خدا کے ساتھ کوئی جوڑی نہیں ہے اس کو دعا کی طرف جانے کی بجائے بھائی کی طرف جانے کی ضرورت ہے اور جب وہ بھائی کی طرف جائے گا صلح کو قائم کرے گا تو میں سمجھ دعا والی جگہ تھی نام ہی گیا ہو یا بھرکت انہوں مل جانی ہے اور اگر وہ دعا کی جگہ پر بھی بات میں جاتا ہے تو یہ اچھا ہی ہے اور پھر یہ دوسرا حصہ یہ پچھلے سنڈے بھی ہم نے دیکھا دوائے ربانی میں سے کہ جس طرح ہم نے اپنے کرداروں کے کرز کو ماف کیا ہے گناہ کو ماف کیا ہے تو بھی ہمارے ماف کر ماف کرنے کی ضرورت ہے ماف نہیں کیا تو یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ آپ کی دعا سنی جائے آپ کی دعا سنی نہیں جائے گی اس میں یہ بڑی رکاوٹ ہے میاں بی بی کی نراز کی اور یہ ہر خاندان میں ہوتا ہے ایک اماندار بہن کو میں جانتا ہوں اینی دعا والی گھنٹی گھنٹی گوائیاں اچ در نو گئی گوائی اچ در نو گئی گوائی اور بہت زبردست وہ ابھی سو گئی ہیں اور گھر کی حالت پوری زندگی میاں نال بنی نہیں اپنے میاں کو اپنے شہر کو تو وہ مسیح کے پاس نہیں لا سکی اپنے شہر کے ساتھ کبھی کمپرومائزی نہیں کیا کوئی انڈرسٹیننگ ہی نہیں بنائی کبھی اس کو معافی نہیں کیا کبھی اس سے کوئی محبت کے دو بول ہی نہیں بولے اور کیا ہوا گوائیاں بڑھیں تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں کہ پھر اس پہ بھی چلیں گے پھر گوائیاں بڑھیں بہت کچھ ہو گیا میاں بیوی کی نرازگی جب ہوتی ہے نا ان کو قائم کرنے والا کون ہے ان کا قائم کرنے والا خدا اہل جس صاحب کیلئے تعلیم بجا دیں کیونکہ یہ خدا کے گھر میں آئے اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا اہد باند آئے ایک ہونے کا اہد باند آئے اور پھر جب اہد ہو گیا ہے تو خدا نے ان کو ایک جانا ہے ہم نے تو دو جانا انہوں ہی اپنے اپنے دو جانے اہا تیرے پیسے تھے یا میرے پیسے ہاں اور بہت سارے کر آئی لڑائی تیرے پیسے تھے یا میرے پیسے اہ ایک ہی نہیں حال تھا کوئی میاں بیوی کی نراز گی دوا میں بڑی رکاوٹ ہے فیملی سرفراس نہیں ہو سکتی جب میاں بیوی نراز ہے جب شوہر اور بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں محبت نہیں پیار نہیں برداشت نہیں سبر نہیں سہلینا نہیں تو پھر شوہر اور بیوی قرار تو پائے ہیں دیکھنے والوں نے بھی اسے شوہر اور بیوی جانا ہے ایک چھت کے نیچے تو رہ رہے ہیں لیکن ہے گڑ بڑ خدا کے کلام کے مطابق یہ ایک ہے سنیے گا پھر جواب دیجئے گا میاں بیوی ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں محبت نہیں پیار نہیں سہلینا برداش کرنا معاف کرنا سبر کرنا ان کی زندگی میں نہیں ہے اور ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں برسوں سے رہ 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 ہیں کلام کے مطابق یہ ایک ہیں ہاں جی ہیں پھر اپنا ہی جوڑ انہذا بنیا ہو یا اور جوڑ بڑا زبدست اندہ شام صبح دو پہرہ ویلے نہیں تھی شام صبح دو پہرہ ویلے اندھیا چڑھ پاؤن دیانے ان کے درمیان بحث ہوتی ہے ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے ان کے درمیان جگڑا ہوتا ہے ان کے درمیان جو ہے لمبی لمبی ڈبیٹ ہوتی اور یہ اس زمرے سے نکل چکے ہیں کیونکہ یہ ایک نہیں اور ایک نہ ہو اس کا مطلب ہے ان کے اندر خدا نہیں ان کے اندر کلام نہیں ان کے اندر خدا کی حضوری نہیں ان نے معاف کرنا نہیں سیکھا اس لیے اس اس اسے میں پترس کے خط میں رسول اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ تمہاری دعائیں رکنا جائیں انسان بنجو تمہاری دعائیں رکنا جائیں صدی ہو جو وہ ہون تے ہاں چل کوئی گال نہیں بیس پچی سال بعد کچھ تھوڑا برداشت آج بیس پچی سال بعد اینا نو ان جی میں کوئی اور جڑا اگ لگن ڈی ہے ہم بیوی شہر ہے بیوی ہے بہت صبر دست یہ رشتہ ہے جو خدا قائم کرتا ہے جو خدا نے آپ کو دیا ہے اور تو نے لڑائی جھکڑے میں سارا وقت گزار دیا دعائیں رک گئی ہیں بچوں کے لئے لمبی لمبی دعائیں بوٹی پہلا لڑائی کر دی ہے تو پھر دواج بین دی ہے اور کئی گروں میں شہر دعا کرتے ہیں پھر دعا میں بیٹھتے ہیں بڑے کمال لوگ میں اور پھر آئی ایم کریسٹین معاف رکھے اس بات کو سمجھ نی کی ضرورت ہے اس بات کو ہنس کا ٹالنے کی ضرورت نہیں میں بہت سنجیتا ہوں اس معاملے میں اور آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں ان کو سمجھ نی کی کوشش کریں خود گمانڈ تکبر فخر یہ دوا کے سنے جانے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے خود تکبر جو ہے گمانڈ جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں ہے کئی دفعہ رہانی لوگ یا اماندار لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس زمرے میں نہیں آتے لیکن وہ رہانی گرور اور گمانڈ میں بڑا کچھ کر جاتے ہیں رہانی گرور اور گمانڈ یہ بھی لے ڈوبتا ہے کسی طرح کا کوئی بھی گمانڈ گرور جو ہے وہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے آج جس کو آپ شیطان کہتے ہیں میں بھی کہنا یہ شیطان نہیں تھا یہ خدا کے نزدیک مقرب فرشتہ تھا بڑا زبد پیارا خدا کا خدا کے دل کے بہت نزدیک اور خدا نے اس کو بڑا مقام دیا ہوا تھا اس کو بڑا اختیار دیا ہوا تھا یہ خدا کی طرف سے ایک خدا کا بڑا نمائندہ کیا ہوا اس کے دل میں گمانڈ آیا اس کے دل میں خود ہی آگئے کہنے لگا میں اپنا تخت خدا کے تخت سے اوپور بناؤں گا اور تجھے خدا نے اس قدر عزت دی ہے اس قدر مقام دیا ہے اس قدر تجھے جگہ دی ہے اس قدر تجھے جو ہے اس نے پیار کیا ہے اور تو اس کے تخت سے اوپر اپنا تخت بنائے لگا اور یہ یہ کئی دفعہ ہوتا ہے رہانی عالم میں بہت سارے لوگ رہانی اماندار دعا کرنے کے بعد ایسے بڑے فخر میں آتے ہیں ایسے بڑے فخر میں آتے ہیں جب ان کی سنی جاتی ہے سنی نہیں جانی کیوں فخر میں آگئے گمنٹ میں آگئے گررود میں آگئے اور یہ تمہیں رہانی عالم میں کہہ رہا ہوں اور دنیا میں اگر کوئی شخص شیخی مارے مہت اسطار میں گریڑ دا اور یہ کلاس فور کا اور دنیا میں اگر کوئی شیخی مارے میرے پاس بھنگلے ہیں گوڑیا ہیں اور ایسے تکبر اور شیخی میں رہے اور خدا کی حضوری میں بھی آ جائے اور مانگے پھر کیا بنے گا آجی اس کا میں نہیں کیا ہے رکاوٹ ہے یہ دوا کے سنے جانے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اس کو سمجھ نے کی ضرورت ہے ہم نے بھرنا ہے تو پھر خودی کو گمند کو گرور کو تکبر کو دور کرنا ہے اور یسرم سمجھ نے کہا تھا کوئی بھی شخص اپنے آپ کو چھوٹا بنائے اپنے آپ کو چھوٹا بنائے چھوٹی جگہ پر نیچے بیٹھ نے کی کوشش کریں اور اگر تکبر میں رہے گا گرور وہ تکبر میں گمند میں آئے گا تباہی کی طرف چلا جائے گا اس لیے ضرورت ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے خودی کو گمند کو اپنی زندگی میں سے دور کرے اور خداون کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے اور خداون کی حضوری میں وہ اپنی زندگیاں پیش کرے ایک سلائیڈ میس ہوئی ہے تھوڑا پیچھے کی جائے جا وہ چل گئی ہے میں دیکھ نہیں دی نا مجھے یہ سلائیڈ میس ہوئی ہے اس کو ہم نے نہیں سکھا اور یہ بہت اہم ہے اس کا سب ٹائٹل کیا ہے بد گمانی جوٹھی نبوت یہ اس حصے میں آپ کو نظر آ رہی ہے واقعی یوں ہے کہ خدا کا بندہ دعوت جو ہے اس نے فلسطی کو سیر کر لیا فتح پالی ہے اس پر اور جب اس نے فتح پالی اس کے بعد وہ واپس لوٹا ہے اور بادشاہ کون سوال سوال بادشاہ بھی ساتھ تھا اور ایسا ہوا کہ شہروں سے سب شہروں سے عورتیں نکلی ان کے ہاتھ میں دف تھی اور وہ ناچتی اور گاہ رہی تھی اور گاہ کے آ رہی تھی کہ سوال نے تو ہزاروں کو مارا لیکن دعوت نے لاکھوں کو مارا اس حصے سے اگلا حصہ جو ہے اس کو دیکھ گا اور یہی جب بات ہوئی ہے تو سوال کہتا ہے میرے لیے فقط ہزاروں ہی ٹھہرائے سو بادشاہی کے صبح اور کیا باقی ہے یعنی اس کو بادشاہی ملنے کے علاوہ کیا پیچھے چھوٹا ہے سو اس دن سے آگے کو سوال دعوت کو بدگمانی سے دیکھنے لگا بدگمانی آگئی ہے حصد آگیا ہے کینہ آگیا ہے بدگمانی آگئی ہے اور اگلا حصہ جو ہے اور دوسرے دن ایسا ہوا خدا کی طرف سے خدا کی طرف سے ہاں کوئی ہٹھی روح کیونے برا دے ہو گیا جو بدگمانی کی ہاں تو پھر اسے ملے گا کیا اچھا برا کیونکہ اس کے بدگمانی کا شکار ہو چکا ہے ہے یہ نبی ہے یہ بادشاہ اور اگلا حصہ پھر خدا کی طرف سے بری روح سوال پر زور سے نازل ہوئی اور وہ گھر کے اندر جس کے اوپر بری روح آئی ہے نبوت حچی کی توقع کرتے ہیں سچی نبوت کی توقع کرتے ہیں یہ ہی ہوتا ہے بہت سارے گھروں میں گھرانوں میں کلیس میں پاسبانوں کی زندگیوں میں مبشروں کی زندگیوں میں بد گمانی کر رہے ہوتے ہیں بہت استعمال ہو سکتا ہے اور وہ بد گمانی کے شکار ہو جاتے ہیں اور نبوت کرنے شروع کر دیتے ہیں اور کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے جھوٹی نبوت کی ہیں بہت جھوٹی نبوت ہیں اور ایک ہمارے ملک بہت بڑا خادم ہے میں اور میری میسیز اس میٹنگ میں تھے اور اس میں پاسبان ہی تھے مبشر تھے یہ ختمت گزار لوگ شاید چالیس پچاس لوگ ہوں گے میڈم جی چالیس پچاس لوگ ہم تھے اس میں بندے دی بڑی کدھوں دی مر گئی ہوئی نبوت وکری گھر کھڑی پھر کیا ہوتا ہے جب بد گمانی ہوتی ہے جب فخر ہوتا ہے کہ میں اچھے بھی کچھ کر کے جانا ہے نبوت خدا کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے اور خدا کے وقت کے مطابق ہوتی ہے نبوت میں آپ استعمال نہیں ہوتے خدا کی قدرت کام کر رہی ہوتی ہے پار صاحب اگر واقع سن رہے ہیں تو جی ہاں جی نہیں آپ اس کی اس کی تشریف کی طرف نکل گئے ہیں تشریف کی طرف نہیں دیکھیں جو بات میں کر رہا ہوں اس کو سن نے کی کوشش کی جی اس پر ہم بات کریں ہاں نبوت کا وقت یہ نہیں ہے کہ میں نے وہاں جا کر نبوت کرنی ہے نبوت کا وقت یہ ہے کہ خدا نے وہاں آپ کو استعمال دینا ہے اور وقت کے مطابق وہ نبوتی الہامی کلام آپ کو دے گا اس سب اتفاق کرتے ہیں جی اور بندہ کاروی مائن بنا کے جائے او ہاں جی تو پھر کیا ہوگا پھر بری روح کے شکار ہے وہ اور سو بد گمانی کی حالت میں آگیا ہے بری روح اس پر نازل ہوئی ہے اور وہ اپنے گھر کے اندر نبوت کرنے لگا ہے نبوت آ کر انڈی ہے اور اگلے سے بھی یہ زبردست ہے اور دعود کی طرف اور دعود روز کی طرح اپنے ہاتھ سے بجا رہا تھا وہ بدگمانی کی حالت میں نکل گیا ہے اور دعود روز کی طرح بجا رہا ہے اور پرشتش کر رہا ہے وہ ہم کر رہا ہے اور وہ ستائش کر رہا ہے اس کو پتا ہی نہیں کہ یہ بدگمانی کی حالت میں نکل گیا ہے اور یہ شخص جو ہے کیا کرنے والا ہے یہاں ہمارے پاس سلائیڈ میں دسویں آیت تک ہے کو یہاں ہے ہمارے پاس بیوری ہمارے پاس ہے سلائیڈ کے ہاتھ میں اور وہ دل سے پرشتش کر رہا ہے اور اس نے اس پر حملہ کیا ہے اور وہ سیڈ ہو گیا ہے بچ گیا ہے پھر اس نے اس پر حملہ کیا ہے وہ پھر بچ گیا ہے لیکن وہ بادگمانی کی حالت میں نہیں آیا وہ پرشتش ہی پرشتش کرتا چلا جا رہا ہے وہ عبادت ہی کر رہا ہے وہ خدا کے حضور میں اس کی 27 ہی کرتا چلا جا رہا ہے اور ایسے شخص کو پھر برکت تو ملے گی ہاں نہیں ایسے شخص ہو تو برکت ملے گی کیونکہ وہ پرشتش کر رہا ہے مسلسل وہ دوسرے کے کردار پر نگاہی نہیں کر رہا ہم تو جب دعا کر رہے ہوتے ہمیں جو ہے دوسرا نظر آ رہا یہ سمسی نے کہا کہ دو شخص حیکل میں دعا کے لیے گئے اور ایک بڑا ایماندار شخص تھا اس نے دعا کرنی شروع کی خدا ہے تیرا شکر ہے میں اہرے ونگودہ نہیں میں ہفتے میں دو بار روزہ رکھتا دعا کی دیتا ہوں اور دوسرا شخص وہ بھی حیکل میں موجود ہے اور یہ سمسی نے بتایا اس نے کہا کہ اے خدا مجھ بنگار پر رحم کر اور وہ راست آباز ٹھہر کر اپنے گھر کو لوٹ گیا بعض دفعہ ایماندار بری روح کے ہاتھوں میں جا چکے ہوتے ہیں جب وہ معاف نہیں کرتے تو پھر چنگی روح آئے گی ہاں جب برداشت نہیں کرتے تو چکے چنگی روح آئے گی ہاں جس نے بیوی کو آج تک معاف نہیں کیا بیوی نے شہر کو معاف نہیں کیا بھائی نے بھائی کو معاف نہیں کیا کربانیاں چڑھائی جا رہے ہیں ہاں لیاو بے بکرے بھی وچھے بھی ٹکے بھی ہاں پھر بات نہیں بنے گی اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے جب ہم درست ہو جائیں گے ہماری دعا ایک دھم سے عالمِ بالہ پر سنی جائے گے اور خدا کی طرف سے جوا ملے گا آئیں ہم اپنے سر خدا کی حضوری میں جھکائیں اور دعا مانگیں اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کریں مہربانی سے جلدی سے اپنی اپنی بائیبل اگر آپ سنبھالنا چاہ رہے ہیں سنبھال لیں یا بعد میں سنبھال لیں تو اچھا ہوگا اس بات پر گوھر کریں آپ نے خدا کے کلام کو سنا ہے آپ نے خدا من کی آواز کو سنا ہے آپ خدا من کے پاس آئے ہیں کیا میری حالت ایسی تو نہیں ہے دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں رشتے دار کی طرف نہیں دیکھنا شوہر بیوی کی طرف نہیں دیکھیں بھائی بھائی کی طرف نہیں دیکھیں بیوی شوہر کی طرف نہیں دیکھے کہ اے کے ہو جائے ہر کوئی اپنی اپنی زندگی پر گوھر کریں کیا ایسی باتیں میری زندگی میں تو نہیں اور میں پھر بھی دعا کر رہا ہوں مجھے جواب نہیں مل رہا جواب نہیں مل رہا تو رکاوٹوں کو دور کر دیں اور ایک چھوٹی سی دعا ابھی اس وقت دراشت دیں اپنے دل میں اے خدا ہم یسو مجھے معاف کر میں پھر گناہ نہیں کروں گا ایسی باتیں پھر میری زندگی میں نہیں ہوں گی مجھے اپنی سلامتی بخش قادر مطلع خدا جتنے لوگوں نے یہ دعا کی ہے وہ تیرے حضور میں مقبول ہوں اور جب تیرے حضور اپنی التجاہ منت دعا کے ساتھ آئیں جواب آئیں یسو کے نام میں آمین